ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چانل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت بہت اچھے سے ہوں گے یہاں فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اڈینیم کا پلانٹ شیئر کر رہی ہوں یہ میرا اڈینیم کا پلانٹ لگ بھگ تین سال پرانا ہے آپ اس کا ٹرنک دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے کافی بڑا ہے بہت ہی چھوٹے سے پوٹ میں بہت ہی تھوڑی سی مٹی میں لگی ہوئی ہے یہ لگا ہوا ہے یہ پودھا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ پودھا ہے اور کافی اچھی اس کی فلاورنگ ہو کے جا چکی ہے تو فرنس آج میں آپ کو فلاورنگ کے بارے میں نہیں بات کروں گی ابھی بھی برڈز اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے سیڈز یہ میرا فرس ٹائم ہے لگ بگ جیسے میں نے کہا تین سال سے میرا یہ پودھا میں نے لگا رکھا ہے کافی بار اس میں اچھی خاصے بلومنگ ہوئی اچھے خاصے فلاور آئے تو لیکن بٹ اس میں سیڈز کبھی بھی نہیں بنے ہمیسا میں سوچتی تھی کہ میرے پلانٹ میں سیڈز کیوں نہیں بنتے ہیں کیسے نہیں ہو رہے ہیں بٹ اس بار فائنلی میرے پلانٹ میں سیڈز بنے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اس کے سیڈز ہمیسا پیرس میں ہی بنتے ہیں ایک ساتھ دو سیڈز کی فلیاں نکلتی ہے اس طرح سے کچھ اور فائنلی میرے پلانٹ میں اب سیڈز نکلا ہے اور اس سیڈز کو میں نے پروٹیک کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک حصہ کو میں نے پنی سے راب کیا ہے اور دوسری حصہ کو میں نے ایک وائر سے بان دیا ہے اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں جو کی ہوا کے ساتھ اڑ جاتے ہیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اس پلانٹ کے اس اڈینیم کے پلانٹ کے سیڈز میں کھو دوں تو میں نے ایک جگار لگایا اور اسی جگار سے ہی میں نے اس کے سیڈز کو بچانے کی کوشش کی کہ یہ سیڈز یہ فلیاں جب بھی پھٹے میرے یہ سیڈز کہیں کھوے نہیں کہیں اڑ نہیں جائیں میں ان سیڈز کو کھو نہ دوں اسی لیے میں نے جگار لگایا اور آج فائنلی میں نے دیکھا کہ اس کے سیڈز جو ہے یہ فٹ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اس کے سیڈز کو نکالوں گی اور نکال کے میں آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں گی تو سب سے پہلے فرنس اس پنی کو میں کھول لیتی ہوں تو فرنس آپ دیکھئے میں نے پنی کو ہٹا لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے سیڈز یہ والا تو ابھی بھی تھوڑا ٹائٹ دکھ رہا ہے بٹ یہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹلی اوپن ہو چکا ہے تو اسے میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کچھ اس میں اس طرح سے کچھ اس طریقے سے اس میں سیڈز بن رہے ہیں تو اس کے سیڈز اڈینیم کا پلانٹ جو ہے کچھ اس طریقے سے اس کے سیڈز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے روئی کی طرح دکھنے والے ہوتے ہیں اس کے سیڈز آپ دیکھئے اور اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ ہوا کے ساتھ اوڑ جائے تو ابھی جیسے ہوا چل رہی ہے اسے لیے میں اسے اچھی طریقے سے نہیں آپ کو دکھا پا رہی ہوں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ کچھ اس طریقے سے اس کے سیڈز ہوتے ہیں بیچ میں یہاں پہ سیڈز ہوتے ہیں اور اس کے دونوں سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بال جیسا ہوتا ہے بٹ جو سیڈز ہوتے ہیں وہ وہ میڈل میں ہوتا ہے دیکھئے فرنس ہوا کی وجہ سے سارے سیڈز اوڑ رہے ہیں تو اس طریقے کے ہوتے ہیں فرنس اس کے سیڈز اور ان سیڈز کی مدد سے فرنس ہم بہت ہی آسانی سے دھیر سارے اڈینیم کے پلانٹ لگا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ ابھی جیسے بارس کا موسم ہے تو بارس کے موسم میں بھی ہم اڈینیم کے سیڈز کو گرو کر سکتے ہیں تو بہت ہی جلدی میں آپ کے ساتھ اس کے سیڈز گرو کرنا بھی شیئر کروں گی بٹ آج کیونکہ میرے پہلی بار اس میں سیڈز بنے ہیں اور اس کا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ کس طریقے سے ہم اسے سیپ کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی اس میں اس طریقے کی کوئی فلیاں بنے تو اکثر دھیان رکھئے کیونکہ جیسے اس کی فلیاں فٹ جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے تو سارے سیڈز کھل کے اڑ جاتے ہیں اسی لئے ہمیسا دھیان رکھئے اسے جیسے میں نے پنی سے ریپ کیا ایک وائر سے ریپ اس کو باند دیا اسی طریقے سے باند کے سیپ کر کے رکھئے جسے کی آپ اس کے سیڈز کو بچا کے رکھ سکیں اور فیوچر میں ڈھیڑ سارے پودے آپ اس سے بنا سکیں تو میں بھی اب اس کے سیڈز سارے نکالوں گی اور آگے کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ اس کے سیڈز کو ہم کس طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں تو آج کے لئے فرنس اتنا ہی یہ ہی اڈینیم کے سیڈز ہی مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہو یہ ویڈیو اور اگر اچھا لگے تو لائک کریے شیئر کریے اور اگر آپ میرے چانل پہ آج پہلی بار ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کریے ساتھ ہی ساتھ آپ بیل بیٹن بھی دمائیں جسے کی آگے آپ کے ساتھ اس تھی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں جب بھی شیئر کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے تو فرنس ملتے ہیں آپ اگلے کسی ویڈیو میں نہیں کسی انٹرسٹنگ سی جوان کاری کے ساتھ اوکے دن بائی